آپ سن رہے ہیں اور ارتحان سنیل کے ساتھ پرتیق اور ریا اسکول کے دنوں سے ہی ساتھ تھے ایک ہی کولیج سے دونوں نے کریجوشن پوری کی تھی دوستی کی شروعات اسکول سے ہی ہو گئی تھی اور کولیج پورا ہوتے ہوتے یہ دوستی ایک پیار میں بدل چکی تھی دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ لیا پرتیق اور ریا کی فیملی نے دونوں کو شادی کے پویتر بندن میں بان دیا پرتیق اور ریا ہنیمون بنانے شملہ جانے کا پلان بناتے ہیں دونوں شملہ پہنچ جاتے ہیں پرتیق نے ہوتل پہلے ہی بھک کر لیا تھا پرتیق اور ریا دونوں جیسے ہی روم میں جاتے ہیں ایک آئیک پرمین رک جاتا ہے اور وہ سیدھا مینجر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آپ جانتے تھے ہم آج آ رہے ہیں پھر بھی آپ نے روم کی صفحہ نہیں کروائی مینجر چونک جاتا ہے روم دیکھ کے اور کہتا ہے سر روم تو پہلے ہی صاف کروا دیا تھا بٹیں سوری میں روم بھوئی سے کہہ کے پھر صاف کروا دیتا ہوں پرتیق اور ریا کی آنکھ ہو دیکھی مانے تو جیسے روم میں کوئی پہلے سے رہ رہا ہو مینجر نے کچھ دیر میں روم صاف کروا دیا پرتیق اور ریا روم میں چلے جاتا ہے سفر کی تھکان ہونے کے قارن پرتیق نہ آنے پاتھروم چلا جاتا ہے جیسے روم کو دیکھ رہے ہوتی ہے کہ اس کی نظر دیوار پہ ٹنگی ایک تصویر پر پڑھتی ہے یہ تصویر ایک تیس سال کے لڑکے کی تھی اس لڑکے کی آنکھوں میں ایسی کشم کش کہ ریا اپنے نظریں ہٹا ہی نہیں پائی ریا اس کی آنکھوں میں دیکھتی جا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے لیا کے بالوں میں ایک ہاؤں ریا ٹڑ جاتی ہے ریا کو سمجھ پاتی کہ راہول نہا کے باتھروم سے بہار آ جاتا ہے شام کو دونوں کھانا کھا کے کچھ دیر بعد سونے چلے جاتے ہیں دونوں کو نیند آ جاتی ہے اچانک پاتھروم سے پانی گرنے کی آواز آتی ہے اور ریا کی نیند ٹوڑ جاتی ہے ٹوڑ جاتی ہے اٹھ کے باتھروم کے پاس جاتی ہے جیسے ہی باتھروم کا دروازہ شاور سے پانی پہتا رہتا ہے ٹوڑ جاتی ہے شاور بند کر کے باتھروم کا دروازہ بند کر کے واپس آئے رہی ہوتی ہے کہ ایک بار پھر پانی کرنے کی آواز آتی ہے ریا پھر شاور بند کر کے پاتھروم کا دروازہ بند کر کے بیڑ پر آ جاتی ہے اور اتنے میں ہی ریا کے پیچھ ایک ہوا آتی ہے اور وہ ریا کی شریر میں خوش جاتی ہے ریا کا شریر جھٹ پٹانے لگتا ہے وہ پورا بہیڑ ہلنے لگتا ہے اس سے پراتی کلی ٹور جاتی ہے اور وہ ریا کو دیکھ کے چوک جاتا ہے پراتی ریا سے کہتا ہے سیا کیا ہوا تمہیں یہ کیا ہوا رہا ہے تمہیں ریا لیکن سیا جو پورے اپنے خوش و آواز کھو چکی تھی پراتی ریا کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیا پراتی کو چوڑ سے تک کا مار دی ہے پراتی ریا جاتا ہے پراتی ریا کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پراتی ہر پار ریا کے اندر بیٹھے طاقتور شیطان کے آگے ہار چاہتا ہے اور ریا کے اندر بیٹا شیطان بولتا ہے تجھے کیا لگتا ہے تو اسے بچا پائے گا آج ہم عوشہ کے رات ہے اسے مار کر اس کے آتما کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تو کچھ ہی نہیں کر پائے گا پراتی بے بس ہو کر ریا کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے اشتے دیو کو یاد کرتا ہے اور اٹھ کے بھاگ کے ریا کو چوڑ سے چکڑ لیتا ہے اور ریا کے کان میں ہنمان چالی سب بولنے لگتا ہے اسے کے ساتھ ہی وہ شیطان جھٹ بٹانے لگتا ہے تڑپنے لگتا ہے شیطان پراتی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر پراتی پوری جان لگا کر ریا کو پکڑے رکھتا ہے جیسے جیسے ہنمان چالی ساتھ چلتی جاتی ہے وہ شیطان تڑپتا رہتا ہے تڑپتا رہتا ہے جیسے ہی ہنمان چالی ساتھ ختم ہوتی ہے آخر وہ شیطان ریا کے شریر کو چھوڑ دیتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے ریا اپنے ہوش میں آ جاتی ہے پراتیگ ریا کو پانی بلاتا ہے پراتیگ مینیجر کو بھولاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے تو مینیجر کہتا ہے سر دو مینے پہلے ایک نیا میریڈ کپل یہاں آ کے ٹھہرے دیں وہ لڑکی اسی دن رات کو اپنے پتی کو دھوکہ دے کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اسی تناؤں میں آ کر غصے میں اس لڑکے نے اسی روح میں سوسائیڈ کر لیا تھا پراتیگ اور لیا یہ سن کے دونوں اسی وقت وہ ہوتل چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی